حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا ایک قول یاد رکھیں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر تم بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہونا تو پھر کم حمد کبھی نہ ہونا پھر حمد نہ تمہاری ٹوٹنے پائے حالات اوپر نیچے ہو جائیں گے کبھی کبھی دھوک جھاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن تمہاری حمد کبھی بھی کمزور نہیں پڑنی چاہیے حمدیں نہیں ٹوٹنی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے جذبے بیدار رکھنے چاہیے روز اپنے آپ کو تاد اقبال کہتے ہیں کہ پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے اقبال بس تو لگا رہے تو کوشش کرتا رہے حمد کبھی نہ ہارے کمزور کبھی نہ پڑے ایسا نہیں ہے کہ سید ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے ایسا نہیں ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں لیکن جو لوگ حمد ہار جاتے ہیں جو کمزور پڑ جاتے ہیں یعنی ایک بندے کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ آپ بڑے سخت بیمار ہیں آپ دعائی کھائیں لیکن رپورٹ آپ کے کہتی ہے کہ ان کے بچوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی دو ہی ہفتے ہیں خدمت کر لو تو جس کے دو ہفتے ڈاکٹر نے بتایا تھے اس نے ٹینشن ایسی لے لی کہ وہ نا پانچ دن بھی نہیں نکالے اور ایک بندہ ایسا ترو تازہ ہے کہ ڈاکٹر نے کہا جی آپ کی رپورٹیں بڑی گھڑ بڑ ہیں اللہ جانے کیا بنے گا تو کہنے میں کہا کہ تُو اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے تو رپورٹیں دیکھ کے بات کر رہا ہے ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا آپ حمد سے لگے رہتے ہیں حمد سے آپ جد و جہد کرتے رہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بات مایوس ہی کی کوئی نہ کریں آپ آگے بڑھیں آپ کوشش کریں آپ کے جذبے ماندھ نہ پڑیں بار بار اچھے پہلو زندگی کے سوچ کر آگے بڑھیں نئے دوست بنانا جرم نہیں جرم یہ ہے کہ پرانوں کو فرموش کر دیا جائے ان کا ذکر چھوڑ دیا جائے تذکرہ بند کر دیا جائے کوئی اگر انہوں نے نیکی کی ہے تو وہ نیکی بلا دی جائے اور نئے لوگوں کے ساتھ انسان اپنے معاملات کو ترتیب دینا شروع کر لے یہ آئینے وفاداری نہیں اپنے سب دوستوں کو یاد رکھیں جو چھوٹے چھوٹے ان کو بھی یاد رکھیں جو کبھی فیس نہیں ہوتی تھی تو دو چار دوست مل کے فیس ادا کرتے تھے انہیں بھی کبھی نہیں بھولنے چاہئے اور وہ جو شخص کبھی کسی موقع پر ایسے موقع پر آ جاتا تھا جس موقع پر عموماً لوگ آتے نہیں اور آ کے وہ مان بڑھاتا تھا تو اسے بھی نہیں بھولنا چاہئے نئے دوست قائم کریں وقت کے ساتھ ہو جاتے ہیں بعض اوقات بہت سارے لوگ دور تک ساتھ چال بھی نہیں پاتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں نئے لوگ آ جاتے ہیں آیا کرتے ہیں آتے رہے ایک لاکھ چوالیس ہزار سے آپ آئے حضور نے ڈیوٹیاں تقسیم کی لیکن پچھلوں کو فراموش کر دینا یہ بات درست ہے